بہرین البہرین حاجزہ اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی کھاری پانی اور مٹھا پانی سمندر میں کٹھا چلتا ہے یہ سخت کڑوا یہ سخت مٹھا اور کڑوا مٹھا نہیں ہوتا مٹھا کڑوا نہیں ہوتا میلوں تک کٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں روئیں چلتی ہیں اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پڑتا ہے کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے عوام معبود ہو بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں حضرت امام شافی علیہ الرحمن شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھتے کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہے کہا یہ کیا ہوا جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل کرانے دیتا ہے کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے تنے کا رنگ اور ہے شاکھوں کا رنگ اور ہے پتوں کا رنگ اور ہے پھل کچھا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے ایک ہی زمین سے نکلتا ہے پھر چھال کا ذائقہ اور ہے پتوں کا ذائقہ اور ہے پھل کچھا ہو تو ذائقہ اور ہے پک جائے تو ذائقہ اور ہے پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے گدہ کھائے تو لید کرتا ہے ریشم کا پیرا چاٹے تو ریشم دیتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے میٹیریل ایک ہے نتیجی علاقہ لگ برامد ہو رہے تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے جب مشکل میں کافر بھی پھستے جب وہ جنگل میں جاتے پھس جاتے کوئی راستہ نہ ملتا یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے تو کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے پھر خدا کو پکارتے لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر دیتا یہ نہیں کہ اب پھس گئے ہیں تو ڈبو دو نہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانگ ہو کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی ضرورت ہے اس لیے کہاں مظلوم کی آہ سے ڈرو چاہے وہ کافر کیوں اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سے دے اللہ اکبر تو جب مشکل میں پھس جاتے ہیں سہراؤں میں جنگلوں میں اور جب وہ سمندری سفر میں توفانوں کی زد میں اور بھور میں پھس جاتی ہیں ان کی کشتیاں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانگ ہو بھمر میں پھرسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے وَيَاكْشِفُ السُّوَا وَيَا جَعَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صحابے تصرف بنا دیتا ہے زمین کی خلافتیں اتا کر دیتا ہے تخت و تاج اتا کر دیتا ہے تمہیں شاہی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے عَلَاہُمْ مَعَلَّهِ کہ اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناو گے کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے کون تمہارے دکھوں کا مدعوہ ہے قَلِيْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھنے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں پھر اپنی وہی دنیا جب وہ زمین کامتی ہے نا زلزلہ آتا ہے تو بھول جاتے ہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ جب پتھر بھی لرستے دکھائی دیتے ہیں جب پہاڑ بھی کامتے دکھائی دیتے ہیں جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے تو بھاگ کر جانے کا فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا تو بھول جاتے ہیں اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سرکش کے سرکش متقبر کے متقبر تو جب فس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا پکا نماز ہی بانجاؤں گا کسی کو دکھ نہیں دوں گا اسی طرح کہتا ہے مسجد صاف کروں گا میں لیٹرینے بھی صاف کروں گا مجھے اس مسیبت سے اس مقدمے سے اس دکھ سے اس پریشانی سے اس بیماری سے بچا لے اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا اور وہی تقبر وہی رعونت وہی سرکشی کیسا بد وقت ہے لیکن وہ کتنا قریب ہے جب وہ بندہ دوبارہ پھستا ہے پھر کہتا ہے مالک اللہ کہتا ہے چل جا میں پھر معاف کر دیا اللہ تو سیئے سکری